آپ گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں اس کی نگہ داست کرتے ہیں اور وہ ایک دانہ آپ کو پورا خوشہ گندم دے دیتا ہے کاشتکاری دنیا کی اولین سرمایہ کاری ہوگی جو انسان نے سکھی ہوگی آئیے آج سرمایہ کاری کا یہی سبق دھوراتے ہیں ہم انسان ہمیشہ آمدنی کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ نقد کا سودا ہے جیسے کہ گندم کا بیچ ہو چاہے تو آپ اسے پیس کر نقد کھا جائیں یا کل کی سرمایہ کاری کے لیے زمین کے سپنت کر دیں ایک مزدور اور ایک سرمایہ کار میں یہی فرق ہوتا ہے مزدور جو کماتا ہے وہ کھا جاتا ہے جبکہ سرمایہ کار آنے والے کل کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے سرمایہ کی بھی مختلف شکلیں ہیں جیسے وقت، سہت، ہمارے تعلقات، رشتے، معاشرہ اور ہماری نسلی سب ہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں اکثریت صرف نقد یعنی کرنسی کو سرمایہ سمجھ لیتی ہے اور چونکہ ان کے پاس فالتو کیس نہیں ہوتا تو وہ خود پر سرمایہ کاری کے میدان کو بھی بند ہی سمجھ لیتے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آمدنی تو ہماری کسی نہ کسی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک مزدور اپنے وقت کی سرمایہ کاری کے لیے اپنا جسم مشقت کے لیے دیتا ہے جبکہ کاروباری آدمی اپنا تجربہ اپنا آپ اپنا دماغ اور سرمایہ جب سرمایہ کاری کے لیے دیتا ہے تو زیادہ سرمایہ کاری کی وجہ سے مزدور کے جتنے وقت میں کئی گناہ زیادہ کما لیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مزدور کی بجائے سرمایہ کار بنیں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں روز کچھ نیا سیکھیں ہر نیا ہنر نیا تجربہ آپ کے وقت کی سرمایہ کاری ہے اپنی صحت پر بھی سرمایہ کاری کریں اپنے محول اپنے معاشرے اپنی نسل پر سرمایہ کاری کریں یاد رکھئے ہر سرمایہ کاری پی بیک ضرور کرتی ہے بس کچھ سرمایہ کاریاں مختصر مدت اور کچھ طبیل المدت ہوتی ہیں لہٰذا طبیل المدت کامیابی کے لیے باقی سب سرمایہ کاریوں کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت میں صبر کی بھی سرمایہ کاری ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی